بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ٹوکن سپورٹس اور آج پیر صاحب سب کی قدمت میں حاضروں کرکٹ کیفے کے ساتھ متسین شاہ اور آج کراچی کنگز نے اپنا دوسرا میج ہارا لگتار اپنے ہوم گراؤنڈ پر اور اسلام آباد نے کھیلا تھا اپنا پہلا میج پی اے سے لیٹ کا اور پہلا میج کھیلتے ہی اسلام آباد کی ٹیم آج پہلا میج جیتی جب پہلے ٹوز ہوا تو ٹوز جیت کر گئے اسلام آباد میں باولنگ کا فیصلہ اور کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک ستہتہ رن بنائے جس میں اگر بات کروں میں بیٹنگ کی تو سب سے پہلے شرجیل خان کا نام آتا ہے بیٹنگ آفننگ میں اور کراچی کنگز نے آج تقریباً چار تبدیلی اپنی ٹیم کے اندر کری ہے پہلا میج آتنے کے بعد دوسرا میج آج آفننگ کی بتا رہا شرجیل خان نے صرف اٹھائیس رن بنائے اور وہ چلتے بڑے جیم سوین بھی زیادہ بڑا سپور نہیں بنا پا اس کے بعد جب ہیدر علی آج بیٹنگ کرنا آئے پہلے میج میں تو جندی آؤٹ ہو گئے تھے ہیدر علی لیکن آج انہوں نے بہت ہی خندے قصد کی اندر کے لیے ٹھوٹی نائن رن بنائے ٹھوٹی سالیس بول پر اور کیا پٹائی گا نہیں ہے انہوں نے شہداب خان کی شہداب خان اور ان کی تقریباً ٹسل ہو گئی تھی لیکن ہیدر علی نے جو ہے مو توڑ جواب دیئے شہداب خان کو اور لمبے لمبے چھکے لگائے چوکے بھی دیکھنے کو ملے آج کراچی کینگ سے جانی سے ہیدر علی کا بلہ چلا آج انہوں نے امسر کرن بنائے پیچین کی جانی سے اور اس کے بعد میٹھیو بیٹ کی اگر بات کرو تو وہ بھی آج جنسی آؤٹ ہو گئے آج تقریباً چوتے نمبر پر بیٹنگ کرنا ہے جبکہ پہلے میچ میں پہلے نمبر پر یعنی کے اومننگ میں شہدیل خان کے ساتھ آئے تھے تو انہوں نے 18 رن بنائے اور اتنا بڑا نام شویف ملک کا شویف ملک بھی اس نے زیادہ سکور بھی بنا پیا وہ بھی صرف 18 رن پر آؤٹ ہو گئے تو جو کراچی کینگ کے جو فین ہے وہ کچھ خوش نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ یہی بولا ہے سوشل میڈیا پر بیٹ کر کہ بھئی کراچی کینگ کی جو ٹیم ہے وہ بلکل چھکی ہوئی ٹیم ہے اس کے اندر آپ دیکھیں نہ پروپر بیٹنگ لائن اپ نظر آ رہی ہے نہ پروپر بولنگ ہے اس کے اندر صرف اور صرف ایک بولر ہے محمد آمیر وہ بھی اتنا خاص آج انہوں نے پرفومنز نہیں دیا نہ پہلے جو میش تھا اس کے اندر انہوں نے اچھا نہیں کیا ان کی آج جو پٹائی ہوئی ہے بہت اچھی طریقے سے ان کی پٹائی کی گئی ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کے بیسمنٹ کی جانی سے اور میں کراچی کنگز کی بارے میں بات کر رہا تھا لگ رہا ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ بھئی کراچی کنگز کی ٹیم جو ہے پھیکی پھیکی سے لگ رہی ہے کچھ خرچہ نہیں ہوا نہ کھلاڑی اچھے نظر آ رہے ہیں کھیلتے ہوئے اور نائک کٹ اچھی لاؤنچ کی گئی ہے اس بار کراچی کنگز کی تو ایسا لگ رہا ہے بلکل جان چھوڑانے والی بات کری ہے ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کھلاڑیوں کو کراچی کنگ میں کھلایا جا رہا ہے جن کھلاڑیوں کو کوئی کھلاتے ہی نہیں ہیں مطلب نیشنل ٹیم میں وہ کھیلتے ہی نہیں ہیں صرف ایک اچھا بیسمنٹ ہے جیسے آپ میتھیو ویٹ کو کہہ سکتے ہیں جو کراچی کنگز کی جانیل سے کہل رہا ہے باقی نا بولنگ نائن کی خاص مظر آ رہی ہے نا بیٹنگ اور عماد وصیم جو کیپٹر نے وہ بھی پاکستان نیشنل ٹیم میں نہیں کہتے ہیں تو یہ کراچی کنگز کے بارے میں بات کی اور اسلام آباد کی بھی بات کرتا ہوں میں توڑی چی اسلام آباد کا چھوٹ ہے آج پہلا میشتہ آپ پی اے سے لیٹ کے اندر تو اسلام آباد نے اپنی شروعات پی اے سے لیٹ کی کہ آپ میچرین کریے اور اسلام آباد کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ دسوے نمبر تک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو آفننگ کری ہے نواز نواز نام کے لڑکے نے بولنگ کری ہے اچھی بیٹنگ کر رہے تھے لیکن زیادہ سکور نہیں کر پایا ان کے بعد جو ہے اسٹرلنگ کافی ٹائم سے اسلام آباد کے اندر کھیل رہے ہیں آج انہوں نے بھی کھیلا لیکن وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گا ہے لیکن اس کے بعد اگر میں بات کروں آدم خان کی تو آدم خان نے کیا موسیٰ کی کیا دھلائی کری آج تو دیکھنے کا بدہ ہی آگیا بھائی آدم خان ایسا لگ رہا تھا کوئی پاکستانی بیسمنٹ نہیں نہیں کھیل گئی ہے بلکہ کوئی انگریز کھیل ہے بہار سے آ کر ہر بول پہ چھوکا ہر بول پہ چھوکا ہر بول پہ چھوکا ہر بول پہ چھوکا تو کیا اندہ قسم کی دعا دار انہوں نے بیٹنگ کری تقریباً ستالی سرن بنایا اپنی ٹیم کی جانت سے اور پھر آسیب علی نے فریش کیا اس گیم کو لاس کے اندر اور اسلام آباد میں بہت ہی ہلکے انداز سے اس کو کھیلہ گلگٹ کو کوئی اتنا پریشن نہیں تھا کوئی ایسا نہیں تھا یہ پاکستان کا پہلا بڑا ٹوٹل چیز ہے پی اے سل کا جو آج چیز ہوا ہے جبکہ جو تیسرا میچ تھا کل کوئیٹا کا وہ تھوڑا ہلکا میچ تھا جس میں ہائی وولٹیش نہیں تھا میچ یہ والا میچ کہہ سکتے کہ ہائی وولٹیش تھا تقریباً ایک سو تہتہ رن کراچی کینگ نے اپنی جانی سے بنا دیتے لیکن وہی بات آتی ہے کہ کراچی کینگ کے اندر نہ پروپر بولر کھل رہے ہیں نہ پروپر اور راونڈر کھل رہے ہیں جن کی پرفارمنس سوڑی ہائی فائی ہو جو کرنٹ ٹیم کا حصہ اپنی اپنی جن کنٹریز سے بھی وہ آئے ہیں تو کہہ سکتے ہیں بھائی ٹیم تو بہت ہی ہلکی تھی تو اس وجہ سے لگ نہیں رہتا تو جب میچ سٹارٹ ہوئے ایک تو تہتر کا وین دیتی ہے کراچی کینگ نے تو پھر یہ ہی لگ رہا تھا کہ یہ آسانی سے اسلام آباد ہونیٹیڈ چیز کرتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد کے بعد بیٹنگ لائن اپ جو ہے بہت کڑک ہے اور دوسری جو ہے کراچی کینس کے بعد جو ہے وہ بولنگ لائن اپ بلکل جو ہے فارگ ہے بلکل تھنڈی بولنگ لائن اپ ہے ان کے بعد ایک ملک بھی ہے بیٹنگ اور لاؤنٹر ہے بولنگ بھی کرا دے لیکن ان سے بھی بولنگ نہیں کرائی گئی اسلام آباد یونیٹیڈ کی جانی سے تو اسلام آباد یونیٹیڈ کیا کھیلا ہے آپ نے بہت بھی اچھے کھیلا ہے اور شراف خانچوں کو کفتان ہی کری آج سبھی نے دیکھا بھئی کتنی امدہ کسٹ کی اور محمد آمیر کی میں بات کروں جو سوشل میڈیا پر ایک ڈیٹ سال سے ہم ان کو تقریباً دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹے میں جب سے رمیز راجہ آیا تو ان کو جب سے ٹیم سے نکال دیا گیا کھیلایا نہیں گیا اگر آپ بابر کی بات دیکھ لیں تو بابر میں بھائی پہلے میں اس میں کیا کیلہ ہے اندہ کسٹ کا اور دوسرا میں اس میں بابر کا ہے تو کل بھی دیکھیں ان کے بابر کو کھیلتا رہتا ہے بہت اچھا کہتا ہے اپنی ٹیم کی جانب سے جو ہے ٹیم کی بینٹنگ کی ریڈ ہٹی کلائے جاتا ہے بابر آدم جس کے قلاب جو ہے کارکوی سپریٹی سیزم دیا ہے محمد آمیر میں بیٹھ کر ایک ٹیوی چینل پر تو میں یہی کہوں گا اس بارے میں کہ بھائی محمد آمیر کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس ہے جو لوگ ان لوگ پر ابھی جو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو ایسا نہ کہیں تو پھر وہ اپنی پرفارمنس دے کر بتائیں اور لگ یہی رہتا ہے کہ سوشل میڈیا کی بات کرو میں سوشل میڈیا پر لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ بھائی یہ محمد آمیر کو ورلڈ کپ میں ہونا چاہیے تو محمد آمیر نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر میری پی ایس ایل میں اچھی پرفارمنس ہوئی تو میں سوچوں گا کہ ٹیم کے اندر میں آؤں یا نہیں آؤں یا نہیں آسکتا خیر پرفارمنس تو ان کی بالکل زیرو نظر آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے بولنگ کرا تو تھوڑا سے نفسیاتی بھی ہو گئے وہ کیونکہ آؤٹ جب ان کو وکٹ نہیں مل رہی تو پھر وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں کبھی وہ بول مار رہے ہیں اس ٹرم کی جانب جہاں پر بیسمنٹ کھڑے ہوئے تھے بابا رازم پہلے کی میں آپ بات بات بتا رہا ہوں پہلے میچ کی تو ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے اپنے جو کھلاڑی ہیں ان کی عزت کرنا چاہیے اور مل جھل کر کرکٹ کھلنی چاہیے اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ تو فلال ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک کنٹری میں رہتے ہیں ایک ٹیم میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کو آگے ایک ٹیم میں کھلنا پڑے بابر کی کپتانی میں جو ہے محمد آمیر کو کھلنا پڑے تو میں یہی کہوں گا اس بارے میں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں دو آمیر سنس اور بابر سنس کا یہ والا جو ٹرینڈ ہے یہ بھی ختم کر دینا چاہیے بھائی پاکستان کے سنس بنو تم ان کے سنس نہیں بنو ٹھیک ہے پاکستان کے بیٹے بنو سارے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو فسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ کر دوبارہ حاضر ہوں گا آہ کل پشاور اور ملتان کا میشے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر اس کے ساتھ حلال اجازت دیجئے گا مجھے خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ